جنوبی وزیرستان میں کمر توڑ میں گئی پر طلبہ بھی محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہیں جنوبی وزیرستان سے شاہ وری وزیر ریپورٹ کر رہے جنوبی وزیرستان لوئیر وانہ کے ایک سرکاری سکول میں ایک طالب علم نے کہا کہ ایسکول میں میرا باپ ایک مالی ہے جو موجودہ کمر توڑ میں گئی کی وجہ سے بازار میں بیڑ بکریوں کی خرید و فیروخت کا کاروبار کرتا ہے اور میں یہاں پر اس کی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہو انہوں نے مزید کہا کہ سکول کی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ہم سکول کی جانب سے جو ہمورد دیا گیا ہے وہ بھی میں نے مکمل کیا ہے اور یکم مارچ سے میرا باپ بازار میں بیڑ بکیوں کی خرید و فیروخت کا کاروبار چھوڑ کر ایسکول میں اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے گا اور میں سبق پڑھوں گا انہوں نے مزید کہا کہ مارچ کے مہینے میں میرا انول اگزام شروع ہونے والا ہے جس کے بارے میں میرا امید ہے کہ میں انول اگزام میں اچھی نمبروں کے ساتھ اگلے کلاس کو شفٹ ہوں گا اور آخر میں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے علاقے میں جتنے سرکاری اسکولز ہیں حکومت کو ان پر اپنی توجہ دینا چاہیے کیونکہ ان سرکاری اسکولوں میں زیادہ ترمج جیسے غریب بچے سبق پڑتے ہیں اس لیے حکومت کو ہماری مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے شاہ وادی وزیر اب تک نیم لائیر وزیر